ہلو گائز ویلکم ٹو می چینل میں ہوں آپ کا دوست لکی اور آج لکھا ہوں ایک اور پہتری نوول جس کا نام ہے سنس این لورز بائی ڈی ایش لورنس یہ ڈی ایش لورنس کی لکھی ہوئی بہت ہی امپورٹنٹ نوول ہے جو 1913 میں لکھی گئی تھی اس نوول میں ڈی ایش لورنس نے ایک سائیکولوجیکل جو کنڈیشنز ہیں اور ایموشنل ریلیشنشپ جو ہیں اس کو ڈسکس کیا ہوا ہے ایک فیملی میں جو اس کی بیڈ کنڈیشنز ہے اس کو اسٹڈی کیا ہوا ہے سو لیٹس اسٹارٹ ور نوول دوستو یہ سٹوری جو ہے وہ اسٹارٹ ہوتی ہے مسٹر موریل اور میٹسس موریل کے بیچ میں مسٹر موریل جو ہے وہ ایک مائنر ہوتا ہے کول مائنر اور میٹسس موریل اس کی وائف ہوتی ہے اب ان کے کچھ بچے ہوتے ہیں ایک ویلیم موریل ہوتا ہے سب سے بڑا اور اینی موریل ہوتی ہے اور پال موریل ہوتا ہے اب یہ جو فیملی ہے اس میں کنڈیشنز جو ہے اس کی بہت اچھی نہیں ہے بہت زیادہ جو ہے وہ سفرنگز میں زندگی بتا رہے ہیں تو جو کول مائنر ہے مسٹر موریل وہ کیا کرتا ہے سارا دن کول میں جو مائننگ کرتا ہے کوئلے کی کھان میں کام کرتا ہے وہاں سے جب جو رات کو آتا ہے تو وہ فرسٹریشن جو ہے اس کی وہ اپنی وائف کے اوپر نکالتا ہے اور ڈرنکنگ کرتا ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے اس کی وائف اس سے اس کی نہیں بنتی اب اسی طریقے سے ان کی جو فیملی کنڈیشنز ہے وہ بہت ہی اچھی نہیں رہتی اس کے ہزبین کے ساتھ کیونکہ اس کا جو ہزبینڈ ہے وہ ڈرنکنگ کرتا ہے اور وہ اسے دور رہتا ہے تو مرسس موریل جو ہے وہ اپنے بچوں کے ساتھ اٹیچمنٹ میں رہتی ہے وہ اپنے بچوں کو مطلب اس کا ریلیشنشپ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ ایموشنل ریلیشنشپ ہوتا ہے اس کے سنس میں اس کے جو بچے ہیں ویلیم موریل ہے پال موریل ہے ٹھیک ہے تو اسی طریقے سے یہ کہانی آگے جلتی ہے اس کے بعد جب فلیش بیک میں ہم جاتے ہیں سٹوری کے تو ایک پارٹی ہوتی ہے کرسچن پارٹی یعنی کرسمس جو کرسچن کی پارٹی ہوتی ہے کرسمس پارٹی میں انویے ملتے ہیں جب تیس سال کی وہ تھی اور ستائی سال کا مسٹر موریل تھا تو وہاں پر یہ جو ملتے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ ان کی شادی ہوتی ہے وہ مطلب چیٹ کرتے ہیں اپنے آپس میں بیٹھتے ہیں باتیں کرتے ہیں تو اس سے ان کا افیر ہو جاتا ہے اور افیر کے بعد ان کی شادی ہو جاتی ہے اس کو نہیں پتا کہ وہ کتنا ویلی بندہ ہے جو مرسس موریل ہے اس کو یہ لگ رہا تھا کہ یہ بہت ہی پیسے والا آدمی ہے اس سے شادی کرنی چاہئے اب جو مسٹر موریل ہے سات مہینے کے بعد شادی کے جب جگڑا شروع ہوتا ہے تو مسس موریل جو ہے وہ کرتی ہے اس سے بہت زیادہ تنگ آ جاتی ہے کیونکہ اس کے جو ابھی تک اس نے جو چیزیں خریدی تھی شادی کے لیے وہ چیزیں جو ہے وہ ان کے جو ریسیپٹس ہیں ابھی تک انہوں نے پی نہیں کی اور اس کے جیب میں پڑے ہوتے ہیں تو وہ نکال دیتی ہے اس نکالنے کے بعد کرتی ہے یہ کیا کرتی ہے جو بھی ساری دسکشن ہے وہ اپنے ہزبن کے ساتھ کرتی تھے یا آپ نے کیا کیا کیوں آپ نے پیمنٹ نہیں کی تو اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے ہیں تو جو اس کی جیب کارتا ہے مسٹر موریل جو ہے وہ تو اسی طریقے سے اسٹوری کو اب ہم دیکھتے ہیں اور اب فلش بیک میں جب آپ جاتے ہو تو اس اسٹوری میں جون فیلڈ ایک نام کا لڑکا ہے جو اس کا فرینڈ تھا بچپن میں اس نے اس کو ایک بائبل بھی گفت کیا تھا اور جون فیلڈ کو اکثر مرسس موریل جو ہے وہ کہتی تھی کہ کاش میں بھی ایک مرد ہوتی اور میں آزاد ہوتی اور بہت ساری چیزیں کرتی گھومتی پھرتی تو اس کے بعد جو جون فیلڈ ہے وہ اس کو کہتا ہے کہ صرف مرد ہونا سب کچھ نہیں ہے ایسی کوئی بات نہیں ایک مرد بھی اتنا فری نہیں ہو سکتا جتنا آپ سمجھتی ہو تو کنڈیشنز بہت خراب ہیں موڈرن ازم کے ایج میں تو اب جب لنڈن پڑھنے جاتا ہے اس کا بیٹا ویلیم موریل وہ جب لنڈن پڑھنے جاتا ہے تو ایک سکن کی بیماری میں اس کی دیتھ ہو جاتی ہے اب اس کی دیتھ ہو جاتی ہے تو وہ بہت زیادہ اپنے بچوں کو اپنے آپس میں جھوڑ کے رکھتی ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتی کہ اس کے بچے سے دور ہو تو بہت زیادہ ایکسٹریم جو اٹیچمنٹ ہے اس کے سنس کے بیچ میں وہ ہمیں دکھائی گئی ہے اس ناول میں تو پال موریل جو ہے وہ ایک لڑکی سے میریم نام لڑکی اسے لیو کرتا جو بہت گریب ہوتی ہے لیکن اس کی جو مدر ہوتی ہے وہ سپریچول لیو کی فائنڈنگ میں ہوتی ہے یعنی سپریچول لیو کی کوشش کرتی ہے کوسٹ کرتی ہے تو مرسس موریل بھی اسی طریقے سے جو ہے وہ کہتی ہے کہ ایک سپریچول لیو تو پال موریل کو وہ اس چیز سے کنونس کرتی ہے اور پال موریل جو ہے وہ میریم سے میریم سے افیق توڑ دیتا ہے اب ایک لڑکی آتی ہے کلیرا کلیرا جو ہے وہ پال کو صرف یوز کرتی ہے اپنی سیکشول سیڈکشن کے لیے مطلب اپنے فیزیکل جو اٹیجمنٹ ہے سیکشول اس کے بنیاد پر اب مسٹر موریل جو ہے وہ بہتی گھر سے پار چلا جاتا ہے جب آتا ہے تو اس کی جو اس کے پاکٹس کو پک کرتا ہے تو بہت ساری چیزیں جو ہے وہ بہت زیادہ غلط طریقے سے یوز کرتا ہے اب جب اینڈ میں ہم اسٹوری کے آتے ہیں تو مسٹر موریل جو ہے وہ بہت زیادہ بیمار پڑ جاتی ہے بیمار پڑنے کے بعد وہ جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی اور بہت زیادہ سفرنگز میں ہوتی ہے اور اس کے دوران بھی اس کے جو بچے ہیں وہ اس کے پاس ہوتے ہیں تو مسٹر موریل جو ہے وہ بہت زیادہ سکنس کے وجہ سے مر جاتی ہے تو اسی طریقے سے اس نوول کی اینڈنگ ہوتی ہے اب اس نوول میں کچھ تیمز شو کیے گئے ہیں مورڈن ایج میں جو الیکٹرا کامپلیکس ہے اور ڈیپس کامپلیکس ہے موریلٹی ہے جس کو چیلنج ہے کیونکہ جو اگر جو مادر ہے اپنے بچوں کے ساتھ اس کے جو بچے ہیں ان کے ساتھ سنوول کو پورٹری کیا گیا ہے تو تھنکیو ویڈی مچ فور وچنگ دس ایسیو 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 کمنٹ سیکشن تینکیو